بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سلام علیکم آج میں آپ کے لئے لکھر آئی ہوں گرنیوں کے حوالے سے کچھ کچھن ٹپس اور ہیکس ہم اس بوتل میں پانی کیوں بھٹیں گے اور یہ بابلز کیوں نظر آ رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اس کے بارے میں اور اس کے علاوہ میں آپ کو بہت ساری ایسی ٹپس بتاؤں گی جو کہ آپ کی کچھنگ میں بہت زیادہ کام آئیں گے اور آپ ان کو لکھر اکثر پنشاند رہتے ہیں تو لیکن ان کا حال نہیں نکلتا تو یہاں پر میں نے سرسوں کا آئل دیا ہے بعد اس آئل سے ہم کیا کرنے والے ہیں یہ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گے اس ادھرک کو ہم کیا کریں گے یہ ادھرک سے ہم کمانگ کا ہیک کریں گے وہ بھی آپ کو بتاؤں گے تو چلے دیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جو ہیکس ہیں آئل کو لے کر بوٹل کو لے کر اور ادھرک کو لے کر تو یہ سارے پرابلمس آف کروں گی آپ کے لیے ٹک نمبر ون کیا ہے ہمارے گھر میں اس طرح کے مسالہ باکس ہوتے ہیں اور خاص طور پر وہ لڑکیاں جو نیون نیون کھانا بنانا سیکھ رہی ہیں اکثر وہ ان مسالوں کو جب بھی ہنڈی میں ڈالتی ہیں پیاز لال کرتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جل جاتے ہیں تو ہم ان کے لیے میں ایک آسان سی ٹک لے کر آئی ہوں کہ جس کی وجہ سے ان کے مسالیں نہ جلیں گے نہیں اور جو کھانا بنانے میں جلنے کی ایک خاص مہک آ جاتی ہے تو وہ نہیں آئے گی تو اگر آپ ان باتوں کو تھوڑا سا خیال رکھ لیں گے جو گلز ہیں سپیشلی دونے اینے کھانا بنانا سیکھ رہی ہیں تو کھانا بلکل بھی نہیں چلے گا یہاں پر لے لیا ہے میں نے نمک اوکے ہو گیا اور اس کے بعد میں نے یہاں پر لے لی ہے مرچیں یہ آپ نے جو بھی کھانا بنانا ہے اس کے اکورڈنگ آپ نے مسالہ جب ایٹ کرنے ہیں اور یہاں پر میں نے لی ہے حل دی تو اسی طرح ہم مسالے ہنڈیوں میں ڈالتے ہیں جو ہم کھانا بنانتے ہیں لیکن مسالہ کا بات ہے مسالہ جب یہ آتا ہے کہ ہم ان کو اے زیتیس بلکل اسی طرح ہم ہنڈی میں ڈال دیتے ہیں اور جب پیاز راؤنواری تھی ساتھ ہی ہم یہ مسالے ڈال دیتے ہیں تو پھر ہم جلدی جلدی چمبر چلاتے ہیں جلدی جلدی ہم جو ہنڈی بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مسالہ نہ جلے لیکن میں آپ کو اس آسان سا حل بتاؤں گی یہ مسالہ بلکل بھی نہیں جلے گا آپ نے یہاں پر لے لینا ہے پانی پانی آپ نے تھوڑا سا لینا ہے کوئی تین سے چار چمبر جس کی وجہ سے یہ لیکیوڈ بن جائے گا آپ یہاں پر آئی بھی لے سبتی ہیں آئی کی وجہ سے بھی ہم لیکیوڈ بنا سپتے ہیں اور یہ ہمارا مین مقصد جو ہے لیکیوڈ بنانا ہے تاکہ یہ درائی نہ رہے اور اس کے علاوہ ہم دہی بھی استعمال کر سپتے ہیں اگر گھر میں دہی ہے ٹماٹر کا پیسٹ ہے تینوں چاروں آپشن میں سے کوئی بھی آپ آپشن یوز کر سپتی ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہاں پر میں نے بنا لیا ہے پیسٹ اب یہاں پر آپ نے پیسٹ بنا لیا اور پیسٹ بنانے کے بعد آپ نے جو پیاز باؤنڈ کی ہوئی ہے جو بھی آپ کھانا بنا رہی ہیں اس کے اندر اس کو ڈال دیں تو ایک دو سیکنڈ کسٹے لگے گا اور کھانا آپ کو جلے گا نہیں ہوفلی آپ کو ٹپ اچھی لگی ہوگی یہ نیکس ٹپ کیا ہے جی میری نیکس ٹپ یہ ہے شاپر میں نے لیا ہے اور اس شاپر کے ساتھ میں گیا کرنے والی ہوں وہ بھی میں آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ ہمارے گھروں میں اکثر زیادہ ترے شاپر ہی آتے ہیں تو شاپر ہی جو ہے کہنا ہوں بہت زیادہ بتاکی ہیں تاکہ وہ ہمارے استعمال میں آئے ہم پھینکے نہ انہیں زائن میں نے یہ سرکل سا ایک کرت کر لیا ہے اور دیکھیں دو سرکل کرت ہو گئے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبار ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے یا پھر ہمارے کی چندے چونٹی ہیں تو اس کو اس کے اوپر کور کر دیں گے اور ٹائٹلی اسے بند کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم کہیں زیادہ دنوں کے لیے جانا ہوں تب بھی چونٹی ہیں مگر اس کے اندر نہیں آئیں گی یا پھر ہم نے کچن میں ویسے ہی اسے چھوڑ دیا ہے اس کے باکس میں رف دیا ہے تو تب بھی چونٹی ہیں نہیں ہیں اب یہ دوسرا جو سرکل بچ گیا ہے اس کو میں سمحال لوں گے پھر کسی وقت کے لیے اسے پھینکوں ہی نہیں تو ہم نے اسے بلکل پاری تاکہ سپیس نہیں بچ دیں اور کہیں مطلب زیادہ نہ لگے بکھرا ہوا تو میں نے اس کو اچھی طرح اس کو لپیٹ کے اس میں جی خینا میں نے ربر بینڈ چڑھا دوں گے تو ربر بینڈ چڑھانے سے کیا ہوگا کہ یہ بکھریں گا نہیں ورنہ اگر ربر بینڈ نہ نہ چڑھایا تو یہ پھر کہیں تبھی کھلا پڑا رہے گا اور پھر آخر کھاڑ گیا ہوگا مجھے پھینکنا پڑ جائے گا اب میں اسے کہیں بھی کپڑے ہوتے ہیں لیکن ہونے ساف سترے چاہیے چھوٹے چھوٹے پیس ہوتے ہیں اکسر گھروں میں پھینک دیے جاتے ہیں تو یہ میدار ایک بیٹ شیٹ کا بچاوا کارٹن کا ساتھ دو سا کپڑے ہیں چوکے میں نے اسے اکسر صفائی وغیرہ کے لئے استعمال کر چکے لیکن یہ پھر بھی چھوٹا سا پیس بچاوا ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ اسے بھی استعمال کر رہی ہوں تو اچھا اب میں ایک پرلوم بتاتی ہے جب کبھی ہم کچھن میں بڑے بڑے تاول اور وہ جو نپکین وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں اور وہ جو بڑے بڑے کپڑے ہوتے ہیں ہماری سافی ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں جو کچھن کے پاس جو چولا وغیرہ رکھا ہوتا ہے وہاں پہ ہم آرٹا سالن وغیرہ چینی پانی وغیرہ جو گیرہ ہوتا ہے تو وہ ہم بڑے بڑے کپڑے ہوتے ہیں ہم چھوٹے پیس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم یہ چھوٹے چھوٹے پیس سے ہم آرٹا ساف کر لیں گے کاؤنٹر پہ گرہا ہے چکنائی سالن چینی وغیرہ پانی وغیرہ جو بھی کچھ گرتا ہے دہیں گیر جاتا ہے تو ہم نے اس سے چھوٹے چھوٹے پیس اس میں سے نکال لیں اس میں ہم کسی بھی باکس میں کوئی ڈیسپوسیبل باکس لیں اس میں نے اس میں لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ڈیسپوسیبل باکس کوئی ڈیسپوسیبل باکس کوئی ڈیسپوسیبل باکس کوئی ڈیسپوسیبل باکس تو یہ بس ہم نے یوز کرنا ہے اب یہ جو میں نے پلاسٹیک شیٹ کا بچاوا تو وہ بھی میں نے اس میں گونمنا ہو تو بس ہم نے چھوٹے پیس نکال لیں اور اس کے بعد ہم ان کو تھو کر دیں گے ہمارے بڑے نپکن خراب نہیں ہوں گے آپ کو یہ آئیڈیا پر سند آیا اسی طرح ہم کچن کاؤنٹر میں جا کے انٹھو ٹو 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 پیس کو استعمال کریں گے اور بس ساف کرنے کے بعد اس کو ہم تھرو کر دیں گے ہمیں ان کو واش کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ہم نے پھینک نہیں تھا پہلے ہی لیکن اب اگر ہم نے اس کا تھوڑا سا اور استعمال کر لیا چکنائی آرتا یا جو بھی کچھ سا وہ ہم نے ساف کر لیا اچھا جی نیکس ٹپ کیا ہے نیکس ٹپ میری اس بوٹل کو لے کر ہے اب آ چکنی ہے گرمیاں اور گرمیاں میں اکثر ہم اس قسم کی بوٹلوں میں پانی رکھتے ہیں تو پانی جب رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے تو کھڑا کرتے ہیں بوٹلیں اکثر جو فریج کی دروازے ہوتے ہیں نا ان کی سائیڈوں پر ہم کھڑا کر دیتے ہیں بوٹلوں کو یا پھر نیچے کوئی جالی لگی ہوتی ہوتی وہاں پر کھڑا کر دیتے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کی بجلی بھی بچے گی اور آپ کا پانی بھی جلدی ٹھنڈا ہوگا فریج میں آپ نے بوٹل کو اسی طرح لٹانے کے بعد اسی طرح آپ نے اس فرم میں اس طرح میں نے پکڑا ہوا ہے اگر آپ فریج میں رکھیں گی نا تو پانی جلدی ٹھنڈا ہوگا اور اوپر والے خانے میں بھی اور دوسری جو میں آپ کو ٹپ دے رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جب کبھی آپ اوپر والے فریزر والے خانے میں رکھیں جہاں پہ بڑف جمتی ہے تو آپ نے تھوڑا سا پانی چھوڑ دینا یہ اتنا بڑا ببل گیا نا پانی کو آپ نے چھوڑ دینا یعنی کہ آپ نے ون تھرب جو ہے نا پانی کو بھڑنا ہے پورا نہیں بھڑنا تو اس طرح کیا ہوگا جب کبھی آپ بوٹل نکالیں گی نا اور اس کو اوپن کریں گی اس میں تھوڑا سا سادہ پانی مکس ہو جائے گا اور اس فول ٹھنڈا پانی ہم نہیں پییں گے اور بلکہ اس میں جو مزید پانی آپ کو ایڈیا پسند آئے ہوں گا اچھا جی نیکس ٹپ کیا ہے جی میری نیکس ٹپ جو ہے وہ بھی یعنی کہ بہت اچھی ہے بہت کمال کی ہے اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو ہے میں نے لے لیا ہے سرسوں کا آئل ہار گرمیں موجود ہوتا ہے زیرو کاسٹ ریمیڈی بتا رہی ہوں کوئی اس میں پیسہ نہیں خرط ہوگا یہ بھی گرمیوں کے حوالے سے ٹپ ہے فریج کے حوالے سے ٹپ ہے تو یہ آپ نے صاف سترہ آئل لے لینا ہے کیونکہ ہم نے یہ کھانے کے برطم میں استعمال کرنا ہے اچھا اکثر ہوتا کیا ہے جب ہم فریج میں برف جمانے کے لئے اس طرح کے سٹیل کے برطن سلور کے برطن ہم فریج میں رکھتے ہیں لیکن پانی کے اس میں ایک برف کی لیئر جم جاتی ہے ایک پہلی ٹپ تو یہ ہے جب کبھی آپ گرمیوں کے لئے فریزر آن کریں تو سب سے پہلے اس کی جو سطح ہے آئل لگائیں دوسری ٹیز ہے جو آپ سٹیل کے برطن رکھ رہے ہیں جو آپ سلور کے برطن رکھ رہے ہیں تو یہ روزانہ کی بیس پہ ہی کرنا ہے کیونکہ اس کے اگر پیندے پہ آئیں گے اس طرح کے سٹیل کے برطنوں میں تو یہ جو ہے یہ جمیں گا نہیں برف میں نہیں جمیں گا ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے بعض وقت بڑی زبردستی کر کر کے وہ فریج میں سے وہ باول وہ سٹیل کا برطن وہ سٹیل کا گلاس یا پھر وہ سلور کی جو کولیں ہم فریج میں رکھتے ہیں تو وہ ہمیں بڑی مشیو سے نکال لیں پڑتے ہیں اور سام ٹائم تو وہ آدھے آدھے اس برف کے اندر گلیشئر میں ڈوب چاہتے ہیں تو اگر ہم نے آئل لگایا وہ ہوگا تو وہ فیسر کے باہر آ جائیں گے اور جمیں گے بھی نہیں اور جو نیچے آپ جب کبھی بھی فریج کی صفائی کریں گے تو وہ جا کہتے ہیں برف بھی جو پیگل کے فیسر کے باہر آگی اور آپ کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا ہاں فونڈنگ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا اچھا یہ نیکس ٹپ بھی میری گرنیوں کے حوالے سے ہم اس طرح ادھرک گھروں میں ڈیلی بیسیس پہ روز آ جاتی ہیں فریج میں رکھتے ہیں تب بھی یہ مطلب نہیں رہتی باہر رکھیں تو خوش پر ڈرائی ہو جاتی ہیں تو اس کا آسان سا میں حال آپ کو بتانے لگی وہ بھی کر سپتے ہیں جن کے گھروں میں فریج نہیں ہے گاؤں کے لوگ ایسے ہوتے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ خانہ پہ دوش ہوتے ہیں یا کچھ لوگ سفر میں ہوتے ہیں تب بھی وہ یہ ادھرک وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح محفوظ کر سکتے ہیں تو اس ادھرک کا ہم کیا کریں گے پہلے تو ہم اس کو ڈرائی کر لیں گے اس طرح کی شیشے کی بوٹل لے لیں گے ہم یہ ادھرک رکھ دیں گے لیکن ادھرک کو آپ نے دیان رکھنا ہے کہ یہ خوشک ہونی چاہیے اگر یہ خوشک ہوگی نا تو پھر یہ اس کے اندر جا کے خراب نہیں ہوگی لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری ادھرک میں تھوڑا بہت پانی ہے اور ہوتا ہی ہے تو آپ کے لئے میں ایک اور ٹپ لے کر آئی ہوں وہ یہ ہے چاول تھوڑے سے لیں گے تین سے چار چمچ وہ ہم نے اس کی سپا میں رکھ دینے ہیں آپ کو پتا ہے چاول جو ہے نا وہ فوراں پانی کو کھینچتے ہیں اپنی طرف اور ایبزورف ہو جاتا ہے جتنا بھی مویسچر ہوتا ہے تو اب میں نے یہ تھوڑی سی تقریباً ون تھرڈ جو ہے نا وہ میں نے بوٹل کو چاولوں سے بھر لیا ہے جس طرح کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے اس میں کیا شامل کیا ہے آپ اسے کڑپ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے چاول اس میں ایپ کی ہے تو واول جو ہوتے ہیں نا یہ پانی کو مویسچر کو بہت جلدی ایبزورف کر لیتے ہیں اب میں نے دل سے یہ بھی خطرہ نکل جائے گا کہ ادرک سکھ ہے یا نہیں ہے جب میں نے چاول ڈال دی ہے اس میں تو پھر یہ آپ کو مطلب اتمنان ہو جائے گا کہ جو ادرک ہیں وہ اس میں جا کے خراب نہیں ہوگا تو یہ ادرک آپ ایک مکینے کے لیے اس میں سٹوڑ کر سکتے ہیں فار ایزمپل آپ سفر پر جا رہے ہیں فار ایزمپل آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے یا فار ایزمپل آپ کی طرف میں فریجی نہیں ہے تو آپ اس طرح اس کو سیف کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایک اینہ کمال کا ہے جو کہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا ساتھ ساتھ چلتے چلتے آپ لوگوں سے میرے مزارش ہے کہ جو لوگ میرے چینل پر نہیں آتے ہیں تو وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور لائک پر زمد کیا کریں اس کے بعد اب یہ دیکھیں میں نے کیا کیا ہے اسی چونتی وغیرہ سے یا کوئی بھی ائر ٹائٹ جار بنانے کے لیے میں نے کوئی بھی شاپ پر پولیتھین بیگ وہ لے کے میں نے اس کے اوپر کور کیا اور اس کے بعد جو اس کا ڈکن ہے لیڈ ہے وہ اس کو سب کور کر دیا تو میری اچھے سے جو ادھرہ کہنا وہ بہت دیر تک چلے گی اور مجھے کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی اور فریج میں بھی رکھنے سے نہ رکھیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں باہر رکھیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں بس میں نے اس میں رکھ دیا اور میرا کام ہو گیا آج کی میری سارے ایڈیا سارے ہیں کب کو چھنڈ آگے ہوگیں انشاءاللہ پھر ملوں گی اسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ